مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ فیس ماسک بنانے کے لیے ویکس کو بوائل کر رہی ہوتی ہے اور ایک بچہ بریک فیسٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک آدمی ایک دوسرے بچے کو زبردستی لاکر چہر پر بٹھا دیتا ہے اور اسے باندھ کر بریک فیسٹ کرانے لگتا ہے اور اسی زور زبردستی میں اس کی ماں کو کچھ سکریچز آ جاتے ہیں اب ہم چھے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ فٹبال میچ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے راستے میں ان کو ایک لوکل ویکس میوزیم بھی نظر آتا ہے اور کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی تو یہ لوگ پاس میں ایک جنگل میں کیمپ لگا کر رات گزارنے کا سوچتے ہیں اور یہ لوگ کافی انجوہ کرنے لگتے ہیں جنگل میں ان کو ایک عجیب سی سمیل آتی ہے لیکن یہ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور کیم سائٹ کو انجوائے کرنے لگتے ہیں مینوائل کہ ایک ٹرک آ کر ان کو پریشان کرنے لگتا ہے اور ان کے کافی کہنے پر جب وہ ٹرک والا نہیں جاتا تب ہی ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام نکوتا ہے جو کہ اپنی بوٹل سے اس ٹرک والے کی ہیڈ لائٹ توڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ ٹرک والا وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ سب لوگ ریلیکس ہو کر سو جاتے ہیں رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان پر چھپکے سے نظر رکھ رہے اگلے دن جب یہ سب لوگ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو ویڈ کی گاڑی کا فین بیلٹ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں یہاں کارلی اور پیگ جنگل میں ہوتے ہیں اور انہیں پھر سے وہ عجیب سی سمیل آنے لگتی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے کارلی سیدھا جا کر ایک عجیب سی جگہ پر گرتی ہے جہاں پر جانور کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی یہاں اس کو ایک ہاتھ بھی نظر آتا ہے جسے دیکھ کر یہ کافی گبرا جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے تب ہی اس کے باقی کے دوست بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اتنے میں ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے جس کا نام لیسٹر ہوتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ ایک ڈمی کا ہاتھ ہے جس کے بعد وہ کافی عجیب طریقے سے کارلی کو دیکھنے لگتا ہے مینویل ہم ویڈ اور کارلی کو لیسٹر کے ساتھ گاڑی کا فین بیٹ لانے ٹاؤن میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور باقی کے لوگ فٹبال میچ دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں لیسٹر انہیں اپنے چاکو سے ڈرہا دیتا ہے اور یہ لوگ ڈر کے مارے گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور پیدل ٹاؤن کی طرف چلنے لگتے ہیں ٹاؤن آنے کے بعد یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن پوری طریقے سے خالی ہوتا ہے ان کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تب ہی ان کی نظر ایک چرچ پر جاتی ہے اور یہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں جانے پر ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر ایک فیونرل چل رہا ہوتا ہے اور یہاں ان کی ملاقات بو نام کے آدمی سے ہوتی ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کا ایک گیس ٹیشن ہے جہاں سے ان کو فین بیلٹ مل جائے گا لیکن وہ ان کو فیونرل کے آدھے گھنٹے بعد دے گا اتنے میں یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور ان کی نظر ہاؤس آف ویکس پر جاتی ہے اور یہ لوگ کافی ایکسائٹیڈ ہو کر اس کے اندر چلے جاتے ہیں اندر جانے پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر پوری طرح سے ویکس سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر موجود ہر چیز ویکس کی بنائی گئی ہے جو کہ دکھنے میں کافی ریالسٹک لگتا ہے جس کے بعد یہ گیس ٹیشن پر آ جاتے ہیں لیکن جس سائز کا فین بیلٹ ان کو چاہیے تھا وہ وہاں پر نہیں ہوتا اب یہ بڑے سائز کا فین بیلٹ لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جس سائز کا فین بیلٹ ان کو چاہیے وہ اس کے گھر پر ان کو مل جائے گا جس کے بعد یہ سب اس کے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں اور گھر آنے کے بعد کارلی باہر ویٹ کرنے لگتی ہے اور ویٹ بو کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد کارلی کو ریالائز ہونے لگتا ہے کہ یہ تو وہی ٹرک ہے جو کہ رات کو ان کو پریشان کر رہا تھا تب ہی اس کی ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹ دیکھ کر وہ یہ سب سمجھ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ کر چرچ میں چلی جاتی ہے لیکن وہاں جانے پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ چرچ میں موجود سبھی لوگ ویکس کے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ایک دم کسی ریال انسان جیسے ہیں تب ہی وہ آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے گھر کے اندر آنے کے بعد ویڈ کو بوکا بھائی وینسنٹ بے رحمی کے ساتھ چاکو سے مار دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کو گھر کی بیسمنٹ میں لے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس کو سٹیچز لگانے لگتا ہے اور اس کو ایک چیر پر بٹھا کر اس کی باڈی کو پوری طرح سے ویکس کا بنا دیتا ہے مین join بوکا ارلی کو گیسٹیشن کی بیسمنٹ میں لے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو بند کر دیتا ہے اور اس کے موہ پر گلو لگا دیتا ہے ان چاروں کو روڈ پر کافی ٹرافک نظر آتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ میچ میں ٹائم سے نہیں پہنچ پائیں گے اسی لئے یہ لوگ ٹاؤن کی طرف واپس آتے ہیں جس کے بعد نک اس گیس ٹیشن پر جاتا ہے تب ہی ہم وہ کو دیکھتے ہیں جو کہ نک کو ملتا ہے اور نک اس سے اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں دیکھا اتنے میں ہم کارلی کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ نک کا دھیان اپنی طرف کر سکے اور جیسے ہی اپنی فنگر نکالتی ہے تو وہ اس کی فنگر کو کار دیتا ہے لیکن یہ بڑی مشکل کے ساتھ اپنے موں کو کھول کر چلاتی ہے تب ہی وہ نک پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ کسی طریقے سے اس سے بچ کر گیس ٹیشن کے اندر آ جاتا ہے اور اس کو پوری طریقے سے اندر سے لوگ کر دیتا ہے اور اندر آنے کے بعد وہ کارلی کو بچا لیتا ہے تب ہی ان کا ایک اور دوست آوسو ویکس کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر اس کو ویڈ کی ڈمی نظر آتی ہے جو کہ اب پوری طریقے سے ویکس میں تبدیل ہو گیا تھا تب ہی اس سے غلطی سے ویڈ کی سکین ریموو ہو جاتی ہے اتنے میں ہم انسنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ آ کر اس کو برے طریقے سے مار دیتا ہے کارلی اور نک اپنی جان بچاتے ہوئے کسی طریقے سے گیس ٹیشن سے نکل آتے ہیں اور ٹاؤن میں گھومتے ہوئے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹاؤن پوری طرح سے ویکس کی بنائی ہوئی ڈمیز سے بھرا ہوا ہے تب ہی ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کیم سائٹ پر ہوتے ہیں اور یہاں وینسنٹ آ کر اس لڑکے کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہ ایک روڈ سے اس لڑکی کو بھی مار دیتا ہے جان بچانے کے لیے وہ لوگ ایک مووی ہاؤس میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بہت ساری ویکس کی ڈمیز میں رکھی ہوتی ہیں اب یہ دونوں اس کے گھر میں آ جاتے ہیں جہاں پر یہ ویڈ کو بھی ویکس کی ڈمی بنے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں کارلی کو ایک پکچر نظر آتی ہے جس میں دو بچے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ اور وینسنٹ تھے اتنے میں وہاں وہ بھی آ جاتے اور ہم اس کو اس کے جسم پر لگے ہوئے ایروز نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں مینوائل وینسنٹ بھی ان کے فرینڈز کی ڈیڈ باڈیز لے کر آ جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مووی کی سٹارٹ میں ہمیں جو دو بچوں کو دکھایا گیا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ دونوں ہی تھے ان کا باپ ایک ڈاکٹر تھا اور ماں کا نام ٹروڈی تھا جس کے نام پر ٹروڈی ہاؤس آف ویکس بنایا گیا ہے اور اپنے پیرنٹس کے مر جانے کے بعد یہ دونوں بھائی مل کر اس ہاؤس آف ویکس کو چلا رہے تھے جس کے لئے یہ لوگ زندہ لوگوں کو مار کر ویکس کی ڈمی بنا دیتے تاکہ ان کے سٹیچوس ریالسٹک لگ سکیں یہاں نک اور کارلی بیسمنٹ میں موجود کچھ سوچیز کو آن آف کرتے ہیں تو بوکو ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور یہ لوگ ان کو مارنے کے لئے بیسمنٹ میں آتے ہیں لیکن نک وہاں پر آگ لگا کر ان کو اپنے پاس آنے سے روکتا ہے اور یہ دونوں بھائی وہاں سے بھاگ کر ہاؤس آف ویکس میں چلے جاتے ہیں جو کہ ان کے گھر کے ساتھ ہی جڑاوا تھا یہاں آگ پھیلتی ہوئی ہاؤس آف ویکس تک پہنچ جاتی ہے اور سب کچھ میلٹ ہونے لگتا ہے تب ہی ہم بوکو دیکھتے ہیں جو کر آ کر نک کو کافی زخمی کر دیتا ہے لیکن کارلی ایک بیس بال بیٹ سے اس کو مار مار کر جان سے مار دیتی ہے ونسنٹ یہ سب دیکھ کر کافی غصے میں آ جاتا ہے اور کارلی کو چاکو سے مارنے کے لئے جاتا ہے لیکن اسی دوران نک وہاں پر آ جاتا ہے اور ہم ونسنٹ کے ریل فیس کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ کافی عجیب سا ہوتا ہے کارلی نک کی ٹانک پر لگے ہوئے چاکو کی مدد سے ونسنٹ کو مار دیتی ہے اور وہ جا کر بوک کی ڈیڈ باڈی پر گر جاتا ہے یہاں آگ پورے طریقے سے پھیل کر سب کچھ میلٹ کر رہی تھی لیکن یہ لوگ جان بچاتے ہوئے وہاں سے کسی طریقے سے نکل آتے ہیں اور ہاؤس او ویکس پوری طریقے سے ملٹ ہو جاتا ہے اگلی مارننگ پولیس وہاں آ جاتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دس سال سے کسی کو بھی آنا علاؤ ہی نہیں تھا اور کوئی بھی اس ٹاؤن کے بارے میں بھی نہیں جانتا یہاں تک کہ کسی کو ان دونوں بھائیوں کی ان کلنگز کا بھی نہیں پتا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آفیسر کو کال پر پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کے دو نہیں بلکہ تین بیٹے تھے اور وہ تیسا اور کوئی نہیں لیسٹر تھا جو کہ کارلی اور ویڈ کو اس ٹاؤن میں لائے تھا لیکن اس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا نکل اور کارلی بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی